مجھے جیو انتدامیہ سے شدید گلا ہے جو انہوں نے میرا موقف لیے بغیر اس کو نیا جامعہ پہنانے کی کوشی کی جو بندہ ایجنسی حراسیت کا ملفظ ہو ایجنسی جرائم کا مرتقب ہو اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے اس کیس کو دوبارہ رین ویسیگیٹ کروانا کچھ مشکل نہیں مولانا زندہ ہیں بچہ زندہ ہے بچے کا باپ زندہ ہے دینے کروایا جائے گواہوں کو لے کے آئے جائے اللہ کے فضل و کرم سے اس بلک میں جن لوگوں نے ہمیشہ جنسی جرائم کے حلاف آباد حق کو بلند کیا ہے ان میں مجھ گناہگار کا نام بھی شامل ہے میں نے ہمیشہ جنسی جرائم کے مرتقبین کے حلاف سنگین صداوں کا مطالبہ کیا ہے کچھ حرصہ پیشتر قومی اسیمبلی میں متفقہ قرارداد کو بھی پیش کیا گیا تھا کہ جو معصوم بچوں کے ساتھ بد کرداری کا ارتکاب کرتے ہیں ایسے درندہ صفت لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کی روح ریایت کے مستق نہیں میں آج بھی اپنے موقعوں کو وعدے کا دینا چاہتا ہوں کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والا کوئی مولوی ہو کوئی ٹیچر ہو کوئی جج ہو یا معاشر کا بڑے سے بڑا سرسوف والا آدمی ہو وہ سنگین صداوں کا حق دار ہے اس بندے کے لیے میرا مطالبہ تو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے حالیہ دنوں کے اندر ایک مضموم پراپوگنڈا جس کی بنیادی وجہ نظریاتی مخاسمت تھی جس کی بنیادی وجہ شاعر دین کے لیے میری آواز کو اٹھانا تھا اس کو ایک کیس کو لے کر مجھے جو ہے ڈی فیم کرنے کی کوشی کی گئی اور اس ڈی فیمیشن کے اندر ملک کے کئی نمائی ترین جو ہیں ادارے شامل ہیں اس کے پاس مندر میں حقیقت کیا ہے وہ تو ان اداروں ہی کو معلوم ہے کہ وہ کس انداز میں کسی کا اندر انفلوینس ہو کر غلط بات کو پیش کر رہے ہیں جس موقع پہ معافی تلافی کی بات ہوئی میں اس نقے کو بار بار اجاگر کرنا چاہتا ہوں کیا معافی تلافی کی بات جو تھی وہ بد کرداری کے حوالے سے ہوئی یا حراسیت کے حوالے سے ہوئی بد کرداری یا حراسیت کے حوالے سے معافی دینے کا کوئی تصور نہ اسلام میں موجود ہے نہ مجھے اس بات کی سے وارش کرنے کا کوئی حق ہے لیکن جس وقت بچے کے باپ نے پبلکلی یہ بات کہی کہ میرے بچے کے ساتھ نہ بد کرداری کا ارتکاب کیا گیا نہ اس کے ساتھ کوئی جنسی حراسیت کا ارتکاب کیا گیا تو اس موقع کے پر پھر میں نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ دو مسلمان لوگ جو آپس میں الجے لڑے لڑائی جگڑا کی اور مارک اٹھائی تک نوبت آئی تو اس موقع کے پر کاری صاحب کے طرح سے ہونے والی جو تلہی تھی جو انہوں نے ایک حلاف احلاق باتے کی ان کے اپر ان کو معاف کر دیا جائے اس معافی کا تعلق ہرگز جنسی جرائم کے ساتھ نہیں لیکن بار بار اس بات کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشی کرنا کہ بچے کا باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے عابد سامی کہنے کے اپر غلطی کو معاف کر دیا کیا وہ غلطی جنسی بد کرداری تھی یا جنسی حراسیت تھی یہ بات مندر عام کے اپر بلکل کلیر کٹ موجود ہے لیکن کئی لوگ آؤٹ آف کنٹیکس باتوں کو اور سیاق و سواق سے ہٹا کر باتوں کو جو ہے وہ کوڑ کرنے کی کوشی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآنید میں یہود کا یہ بسبب بتلایا یو ہر رفعون القالیمہ موازی ہی کہ وہ قالیمات کو ان کے اصل مقام سے ہٹا کے پیش کرتے تھے اب جس جو ہے غلطی کو پرکاری صاحب کو معافی دی گئی اب غلطی کا مطلب جو ہے آپ جنسی زیادتی کو طور پر ہی کرنا چاہے کر سکتے ہیں غلطی کا مطلب یہاں جو ہے آپ کسی بھی طور پر اپنے اس کو جامعہ پینا چاہے پنچا پینا سکتے ہیں لیکن اس مجلس کے سیاق و سباق پر گوھر کیا جائے تو اس مجلس کے باپ کی موجودگی کے اندر میں نے بھی یہ بات ان سے پوچھی تھی کہ آپ کے بیٹے کا جنسی زیادتی کا ارتقاب کیا گیا انہوں نے کہا نہیں کیا گیا جنسی حراسیت کو بھی انہوں نے ڈنائے کیا تو اس موقع میں میں نے یہ بات کہی تھی اگر آپ کے بیٹے کا جنسی حراسیت کا کوئی معمولی سا واقعہ بھی رونما ہوا ہے یا جنسی زیادتی کی معمولی کوشی بھی کی گئی ہے تو ہماری ہمدردیاں مولنا کے ساتھ نہیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ مل کے فیر اینڈ فری انویسپیگیشن کا مطالبہ کر کے مولنا کو قرار واقعی صدا دلوانے کی کوشی کریں گے لیکن جب امن کمیٹی کے ممبران نے اور اس وقت اس کو لڑکے کے باپ نے اس بات کو پر اسرار کیا کہ میرے بیٹے کا جنسی زیادتی نہیں ہوئی تھی تو میں نے پھر اس کو اگر ان کو تحلیلی دلاسہ دیا کہ اگر مولنا نے آپ کو بتعمیدی کی ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ تلق کلامی کی ہے تو آپ کو مولنا کو معاف کر دینا چاہیے اب اگر آپ اس غلطی کو جو مولنا نے ان کے ساتھ کی تھی جو بت کلامی کی تھی یا تلق کلامی کی تھی آپ اس کو جنسی زیادتی کے حالت پلت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑی بدھیانتی کی بات ہوگی میرا موقع آج بھی وہی ہے جس جو بندہ جنسی حراسیت کا ملوث ہو یا جنسی جرائم کا مرتقب ہو اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے اس کیس کو دوبارہ reinvestigate کروانا کچھ مشکل نہیں کاری صاحب بھی زندہ ہیں مولانا زندہ ہیں بچہ زندہ ہے بچے کا باپ زندہ ہے ڈی اینے کروایا جائے گواہوں کو لے کے آئے جائے اور اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ آپ مولنا اس قسم کے کامیں ملوث تھے اگر ملوث ہوں تو تحت اے دار کے پر لٹکا دیا جائے اور اگر ملوث نہ ہوں تو مجھے یہ بات بتلاییے ان کو ڈی فیم کیا گیا یا ان کو بدنام کرنے کی کوشی کی گئی اس کا جو ہے کمپنسیشن کس انداد میں ہوگی یہ ہمارے معاشرہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم افواس سادھی کا پر یقین رکھتے ہیں کوئی صبح کا بدکاری کی بات کر رہا ہے کوئی دوبار کا بدکاری کی بات کر رہا ہے کوئی دوبندی مسئلہ کا قرار دے رہا ہے کوئی سپائے صحابہ کہہ رہا ہے کوئی مرکوزی جمعیت کا کہہ رہا ہے جو بندے کے موں میں آ رہی ہے وہ باتیں کیے جا رہا ہے مقصد صرف ایک ہے چونکہ الزام مولوی کے اپر ہے اس نے اس کو تحت اے دار کے پر لٹکا دیا جائے آپ کو یہ بات بتلاوں پر آپ کو گنڈے کے زور کے پر یا پبلی کلی جو ہے شو شرابہ کر کے اس بات کو جو ہے جو حقائق ان کو مسئلہ نہیں کیا جا سکتا مجھے جیو انتدامیہ سے شدید گلا ہے کہ انہوں نے میرا موقع لیے بغیر اس کو نیا جامعہ پہنانے کی کوشی کی کل تلق میر شکیلو رمان صاحب جس وقت زیر عطاب تھے تو جیو کے نمائندگان ہمارے پاس آکے ان کے حوالے سے ہماری رائے لیا کرتے تھے ہم نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے ہم نے اس موقع پر ان کے حق میں بھی اچھے الفات ادا کیے لیکن ایک پرابوگنڈے کی رو میں بے جانا یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے لارس میں آکر یا دباؤں میں آکر کسی بندے گریکٹر اسیسی نیشن ہی کوشی کرنا یہ ملک کے اعلیٰ نشریاتی اداروں کو زیب یہ بات نہیں دیتی اللہ کے فضل و کرم سے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا اور یہ بات میں بتلا دنا چاہتا ہوں کہ معاشر میں جھوٹ اور افواس سادی قدریہ کسی کے کردار کوشی کرنے کی کوئی بھی کوشش انشاءاللہ ناکام ہوگی انشاءاللہ نامراد ہوگی جو لوگ علمِ حتمِ نبوت کو اٹھانے والے ہیں جو علمِ ناموسِ صحابہ کو اٹھانے والے ہیں ان کو اس عظیم مشن سے روکنے کے لیے یا جو ایک سبگوری کی پوری کمپین لانچ کی گئی ہے انشاءاللہ یہ تمام کے تمام لوگ جو اس کے پسے پردہ ہیں جن میں بڑے بڑے اثر اور رسوخ والے لوگ بھی شامل ہیں لیکن ملک کے اندر ہم فساد کرنے والی ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں ملک میں انتشار پھلانے والی ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں ابھی بھی اس بات کو میں زیادہ کھولنا نہیں چاہتا لیکن یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ سادشی ناصر انشاءاللہ ناکام ہوں گے لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِي رَسُولِهِ وَلِلْمُمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت اللہ کے لیے ہے توب کیا جائے تحت اددار پر اٹکا دیا جائے ہم وہ لوگ نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو بد کرداری کے معاملے ممولی سی وروریات رکھنے والے ہوں ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کی حمایت میں آواد اٹھائی یعنی جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا چاہے وہ آواز سمیر الرحمان ہوں چاہے حجرہ شاہ مقیم کے اندر کوئی شہید ہونا لی بچی ہو آپ بھی میں اپنا فیس بک دیکھ رہا دو سال پہلے ایک بچی آمنہ زیان آمی گجرہ والا کے اندر جو اس کو جو ہے شہید کر دیا گیا عبد کرداری کے بعد تو اس وقت میں نے ہی آواد اٹھائی تھی چند دن پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے برپور طریقے سے ان ظالم دریندوں کے لاب عواز کو اٹھایا جنہوں نے اپنے ہی گھر کے اندر موجود ایک بیٹی کو جو ہے دردناک اندار میں شہید کر دیا ہماری ہمدردیاں مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ہماری آواد حق کے ساتھ ہے جب تک زندہ رہیں گے حق کی نکابت کرتے رہیں گے اور نشریاتی اداروں کو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈریئے اور قانون کی گرفت و شکنجے میں آنے سے بھی ڈریئے کہ جس وقت جو ہے آپ کو اس ڈس انفرمیشن کا جو ہے قانون کے سامنے بھی اللہ کی بارگامی جواب دے ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کبر کار بند رہنے کی توفیق دے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين